موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع بخاری کتاب بدل بہی حدیث نمبر چار حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیوانی فطرت الوحی بندش وحی کی بندش کا واقعہ سنا اور پھر بیان فرمایا وحی کی بندش فطرت الوحی فطرہ کا مطلب ہے رک جانا رک جانا رکاوٹ کا آنا بندش کا آنا ابسٹرکشن کا آ جانا وحی نمبر تین میں اور وحی نمبر ایک دو اور تین ایک آرڈر میں پہلے بتایا گیا کہ وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی کیفیت اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قدیجہ اور حضرت ورکہ بن نوفل کا وہ مقالمہ جو ہے وہ پہلی وحی کا تذکرہ کیا کیا پہلی وحی کے بعد اب آگے پھر کیا ہوا فطرت الوحی وحی کا رک جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وحی کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بڑی مشکت طلب تھی بڑی بھاری بہت بوجھ اور بڑا ایک گہران سی قیفیت تھی تو کچھ دیر کے لیے وحی کی قیفیت رک گئی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت اور آپ کے جذبات اور تاثرات کا حوالہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ خود موجود ہے کہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو میں شدید غم کی حالت میں تھا بہت زیادہ پریشان تھا شدید غم تھا اور یہ غم کیا تھا آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ پریشانی لاحق تھی کہ کیا کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا یعنی اتنا بڑا انام اتنا بڑا خزانہ نبوت کے نعمت سے فیضیاب ہونے کے بعد کہیں میرا رب مجھے چھوڑ تو نہیں گیا کہیں وہ خدایت کے وہ علم کا خزانہ جب میرے ساتھ کھولا گیا تھا وہ جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا کہیں وہ ختم تو نہیں ہو گیا میرا تعلق کٹ تو نہیں گیا اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم اور اپنے دکھ کی کیفیت کا انتازہ لگاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرا بہت دفعہ دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں اور اپنے آپ کو گرا دوں تو یہ وہی کیفیت آئے جو پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا کیا نمون ہے آج پر تو رالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب اپنے خالق مالک سے کتنی شدید محبت تھی اللہ کے کلام سے کتنی محبت تھی قرآن اللہ کے کلام سے کتنی شدید سیکھنے کا شوق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول علم کا کتنا طلب تھا اللہ کو راضی کرنے کے طریقے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طریقے اللہ کی حکمات اللہ کی نواہی حلال خرام جنت کے راستے پر چلنے کا صریقہ جہنم سے بچنے کے طریقے یہ سب یہ سب جاننے کا کتنا شوق تھا اور پھر ان کو سیکھ کر انسانیت کو فلا کے نسخے بتانے کی کتنی طلب اور دڑپ تھی کہ جب یہ سلسلہ منقطع ہوا اور پھر یہ بھی نظر آ رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بالقرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ رکتا تھا تو آپ کی قیفیت کیا ہوتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تعلق بالقرآن کا حرص اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے جسم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سینے کے نور کا ذریعہ بنا دے اللہ دل جھوڑ دے اللہ اس سے اللہ کو انہ کے بعد تڑپنے لگیں اللہ بلبلانے لگیں اور اللہ اس تقامت اور مستقل مزاجی سے اس تعلق بالقرآن کو زندگی کے آخری ساسوں تک ہمیں تھامنے کی توفیق قطع فرما دے یہ فہی کا سلسلہ کیوں منقطع ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید پریشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الدحا میں جواب دیا والدحا واللیلی واللیلی ازا سجا ما وداک ربک وما قلا ولل آخرت خیر لکا من الولا ولل سوف یعطیك ربک فطرزا اس سے تسلی دیتی نا پترت الوحی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیفیت اور پریشانی کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں وہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ تنہائی برداشت نہیں ہو رہی تھی علم کے سلسلے کا منقطع ہو جانا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال اور قسم کھا کر بات سمجھائی قسم ہے سورج کی جب وہ اس کی دھوپ کی جب وہ پھیل جاتی ہے اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے تمہیں چھوڑا نہیں ہے تمہارے رب نے تمہارے لئے بات والا پیریٹ تمہارے پہلے پیریٹ سے زیادہ اچھا ہوگا قرآن قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور کیا دیا گیا تھا سینہ کھولا گیا تھا علم ناشر اللہ کا ساترہ پھر انہا توین اقل کو سر اسہ جان نصر اللہ فالفت کی نعمت نوازی کہیں تھی اور پھر اللہ نے ساتھی اس تسلی میں یہ بھی کہہ دیا میں نے کبھی تمہیں پہلے چھوڑا ہے جو میں تمہیں اب چھوڑوں گا دیکھو تم یتیم ہو گئے تھے میں نے تمہیں ٹکانہ دیا تھا تب نہیں میں نے تمہیں چھوڑا تھا میں تمہیں اب کیوں چھوڑوں گا نبوہ سے سرفراز کر کے تمہیں مالی طور پر تنگ دست تھے تو تمہیں نے خدیجہ تلقبرا کے ذریعے تمہارا تنگ دستی ختم کی تمہیں رستانی ملتا تھا تمہیں نبوہ سے سرفراز کر کے تمہیں ہدایتی رب تمہیں چھوڑے گا نہیں نہ چھوڑا تھا نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا اور مستقبل میں تو تمہیں اتنا دیکھا کہ تم خوش ہو جاؤ گے صورت دوحا کا بڑا خوبصورت مضمون ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوجک بھی بتائی ہے تسلی بھی دی ہے ماضی کا حال کا مستقبل کے واتے کر کے دی ہے اور ساتھ وجہ بتائی ہے فترت الوحی کی اللہ نے وجہ کیے بتائی ہے اللہ نے سورج کی دھوب اور رات کے اندھیرے کی مثال دے کر وجہ سمجھائی ہے کیا ہوتا ہے روز مرہ روٹین میں آپ کو بتا ہے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے سورج کی روشنی روح زمین پر پڑتی ہے روشنی ہوتی ہے حال چل ایکٹیوٹی تمام چرند پرند زندہ مخلوقات جو ہیں وہ اٹھتی ہیں جاتی ہیں سرگرمیاں ایکٹیوٹی کام کاج دھندے رونت چخل پہل اور سارا دن سورج سفر کرتا رہتا ہے آسمان کے اوپر روشنی رہتی ہے دن رہتا ہے ہکام کاج بھاگ دور سہی محنت مشکت جاری رہتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ کی حکم سے سورج غروب ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ خالق ہے نا وہ مالک ہے نا وہ ہماری مشینری کو بنانے والا اسے پتہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کی فیزیکل انڈیورنس نہیں ہے یہ جسمانی قوت سے زیادہ سابق قوت سے زیادہ نہیں رکھتے ہیں بس یہ اتنی دیر ہی کام کر سکتے ہیں اور جب مالک کو پتہ ہے کہ جتنی دیر ہی انڈیور کر کے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا سونا آرام کرنا سستانہ رسٹ کرنا ضروری ہوگا اللہ کی حکم سے کیا ہوتا ہے سورج جاتا ہے انڈیورہ چھا جاتا ہے آسمان پر پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے انڈیورہ چرن پرن ہوانات نبتات سب سو جاتے ہیں اپنے امرٹے کانوں میں چلے جاتے ہیں خاموشی بھی سناٹا بھی انڈیورہ بھی انسان بھی سو جاتا ہے دن بھر کے تھکے ماندے دھوڑ دوپ کرنے والے سب سو جاتے ہیں جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے آسام بھی ہشاش پشاش ہوتے ہیں انسان فریش بھی ہوتا ہے اب پھر ہمیں میڈیکل سائنسیز و سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سارے جسم کے کام کاج کے دوران ہمارے پتھے ہمارے آزان ہماری سکین ٹوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے ویر ان ٹیئر ہوتی ہے جب ہم ہاتھ کھولتے بند کرتے چلتے ہیں تو مصر سارے پتھوں کی ویر ان ٹیئر ہوتی ہے بریک ڈاؤن ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے وہ سارا کچھ ریپیر ہو جاتا ہے باڈی کی مرمت ہو جاتی ہے بلکل ترو تازہ فریش ہو کر صبح اٹھتا ہے یہی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی وحی کیا ہے سورج روشنی لے کر آتا ہے وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ کے وحی کی نور اور گرنے لے کر آتی تھی علم کے نور کے خزانے لے کر آتی تھی یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی یہ وحیِ الٰہی کا نور یہ وحیِ الٰہی کے علم کی روشنی جب آپ کے آساب پر پڑتی ہے نا آپ کے حافظے میں ڈالی جاتی ہے تو آپ کے لئے بڑی بھاری ہوتی ہے بڑی مشکت طلب ہوتی ہے اگر یہ لگاتار وحی کی گرنے آپ پر پڑتی رہیں اور ابھی ابتداع میں ابھی آپ اتنے ایکوینٹڈ بھی نہیں ہیں اتنے ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں اتنے ویل ورسٹ بھی نہیں ہیں اتنے ایکسپیرینسٹ بھی نہیں ہے وہی کہہ اس میں آنا یاد کرنا سنانا لکھوانا پڑھانا سمجھانا مشکتلم مرحلہ ہے اگر یہ پہ در پہ آتی رہے اگر یہ لگاتار آتی رہے آپ تھک جائیں گے آپ کے آساب تھک جائیں گے آپ کی تھکاوت آپ کے آساب کی کمزوری کا احساس کر کے کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے اور بلکل ایسے جیسے اجلے دن کے بعد رات کا آنا اللہ کی ناراضگی اللہ کی خفگی اللہ کی عذاب کے نشانی نہیں دن کے بعد رات کا آنا یہ تسکنوں تمہارے سکون کے لیے اللہ کی رحمت ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فترات الوحی اللہ کی خفگی اللہ کی ناراضگی اللہ کے چھوڑ دینے کی علامت نہیں آپ پر رحمتِ الہی کی نشانی ہے تو گویا سورہ دوہا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال اور تشبیح دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتائی فترات الوحی کی اور پھر ماضی میں اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا اس کی مثالیں دے کر تسلی دی کہ میں نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا جب نبی نہیں تھے اور میں آگے بھی نہیں چھوڑوں گا اگلا فیض آپ کے پچھلے فیض سے اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو گویا یہ فترات الوحی کا ایک پیریڈ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا یہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں لیکن یہ کوئر حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک دم سے مجھے لگا کہ جیسے کچھ سائیہ سو گیا جیسے اندہیرہ سو گیا میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گزرا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنائی دی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس گارِ حرام میں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلِ امین کو اپنے معلم کو کیوں پہچانا ان کے رویے ان کے قلام ان کی وحی کی مماثلت کی وجہ سے پہلے موقع پر بھی آپ نے دیکھا نہیں تھا لیکن وہ قلام جو وہ لے کر آئے تھے وہ بات کرنے کا اندازہ وہ لب و لہجہ وہ قول وہ کلمہ وہ قلمات اور وہ انداز گفتگو کا اس میں بہت سے ملیارٹی تھی بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچانا جو غیرِ حرام میں میرے پاس آئے تھے آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں حدیث سے بتا چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلِ امین کو ان کی اصلی شکل میں زندگی میں دو دفعہ دیکھا یہ بات میں آپ کو شاید آگے بھی باہر ہاں بتاؤں گی کہ انسانوں کے لیے عام انسانوں کے لیے نبیوں کے پیروکاروں کے لیے یو منونہ بلغائب کی قیفیت ہے آنکھ سے بہت سے چیزیں نہیں دکھائی جاتی گیا سبھی چیزیں اللہ اللہ کے فرشتے کتابیں جنت جہنم دوزر سب ایک مومن کے لیے ایمان بلغائب ہے لیکن یاد رکھئے گا انبیاء ایمان بلغائب کے سارے مرخلے تیہ کر چکے ہوتے ہیں ان کو ایمان کی مضبوطی کے لیے کچھ غیب کے مشاہدات آنکھوں سے کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے کیوں؟ کیونکہ نبی کے زندگی کے کام ان کی زندگی کے مرخلے اور مشکتیں ایک عام مومتی سے بہت زیادہ شدید ہیں جو بیڑا نبی کو سونپا جاتا جو کام نبی کے ذمہ لگایا جاتا تھا وہ ایک عام فرد سے ایک عام مومتی سے بہت زیادہ مشکل تھا وہ مشکت ترہب مرخلے اور وہ دشوار رستے کو گزارنے کے لیے ایک عام شخص سے زیادہ ایمان درکار تھا اسی زیادہ ایمان کو پانے کے لیے انبیاء کو غیب کی کچھ چیزوں کے مشاہدات کروائے چاہتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی خود ہم کلام ہوئے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہ جہنم حضرت جبریل ارمین یہ ایمان بالغیب کے بعد یہ غیب کی چیزیں آنکھوں سے دکھائی گئیں تاکہ ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے اپنے مشکلات اور دشواریوں کو گزارنا عام شخص سے زیادہ آسان ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایے سے ایک حدیث اس غلط فہمی کو بھی درست کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دو دفعہ دیکھا اور جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھا اس نے جھوٹ تصنیف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھنا یہ فترت الوحی کے بعد یہ فترت الوحی جب وحی کا سلسلہ منکتہ ہوا تھا حضرت جبریل امین نے کرسی پر تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروں کی کیفیت سے فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پروں کی تعداد نہیں ذکر کیا لیکن دوسرا صدرت المنتحا کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب محراج پر تشریف لے جا رہے تھے وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل امین کو دیکھنے کا تذکرہ حدیث سے معجود ہے اور اکثر بتایا تھا کہ پہلی وحی پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف ایک روب ایک حیبت کی قیفیت اور یہاں پر بھی جب اپنے معلم کو اقیقی فرشتوں کی شکل میں پروں کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو حیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے خوف خوشی حیبت روب غم دکھ یہ سارے بشری جذبات نبیوں کے ہاں بھی ایک عام انسان ہی کی طرح کی قیفیت میں ہیں سخت دہشت زدہ ہو گیا گھر لوٹ کے میں اپنے اہل خانہ سے کہا کس کے پاس آئے ہیں پھر حضرت خدیج تلقبرہ کے پاس آئے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر غمی میں ہر غم ہر دکھ ہر پریشانی ہر مسئیبت ہر ضرورت میں کس کی طرف آ رہے ہیں وہ دین کی مددگار زوجہ یہ وہ بیویاں ہیں جن کے اللہ نے قرآن میں کہا کہ نکاح کیوں کروایا گیا لِتَسْقُلُ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو یہ وہ بیویاں ہیں جو شوہر اور وہ شوہر جو بیوی کے لئے سکون کا ذریعہ بنتا ہے یہ وہ بیویاں ہیں جو شوہر کے لباس بن جاتی ہیں ان کے دکھ غم درد پریشانیاں مسائل مسیبتوں میں گرمی سردی جاڑے کی طرح جیسے لباس بچاتا ہے رکاوٹ دیتا ہے ویسے آڑ بن جاتی ہیں ہر مشکل میں واپس حضرت خدیشہ رضی اللہ عنہ ہی معاون بن رہی ہیں اور پھر ویسے بھی ہمیں حضرت تو یہ وہ پہمانہ نظر آ رہا ہے کہ قریب سب سے زیادہ زوجہ محترم ہے ہر مسلم ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں کیا فرماتے ہیں مجھے اڑھا دو اڑھا دو اور انہوں نے چادر اڑھا دی وہی اصول پیچھے دورہ لیجئے حضرت قدیجہ تلکبرہ کا تحمل معاملہ فہمی بردباری بے جا سوال کرنے کی بے سبری سے بچ رہی ہے اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے فرما برداری کر رہی ہے اس وقت اللہ نے حدیق آیت نازل کی یا ایوہ المدنصر اے لپیٹنے والے اوڑ لپیٹ کر سونے والے لیٹنے والے قوم اوڑ لپیٹ کے لیٹنے کا وقت خم ہو گیا ختم ہو گیا قوم کھڑے ہو جائیں کیا کریں فانزر پس برے انجام سے متنبہ کریں دعوت میں سب سے پہلا کرنے کا کام اٹھ کھڑے ہونا باطل کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا باطل کو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی سرقشی کو حرام کاریوں کو اللہ کے نظام کے علاوہ دوسرے نظام کو دیکھ اٹھ کھڑے ہونا اس کو حضم کر کے بیٹھے نہیں رہنا اور کھڑے ہونے کے بعد برے انجام سے متنبہ کرنا باطل پر جمنے کے برے انجام غیر حق کے برے انجام سے متنبہ کرنا یہ پہلا ہوگا وَا رَبَّقَ فَقَبِّر اٹھو کھڑے ہو لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاؤ اور جب اللہ کا دیا وَا علم فہم لوگوں تک پہنچاؤ اپنی بڑائی کے ڈنکے بجاننے کے لئے نئی وَا رَبَّقَ فَقَبِّر یَسُول یاد رکھ لیجی پلے سے باند دیجی محمد صلی اللہ علیہ 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 علیم رب کے ذریعے وحی پہنچائی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے حفظ قرآن کی نعمت عطا کی جا رہی ہے فہم قرآن کی نعمت عطا کی جا رہی ہے فقہ دین میں اضافہ کیا جا رہے اپنی بڑائی نہیں لوگوں تک رب کی بڑائی یہ میرے اور آپ کے لئے بھی اصول قرآن کا علم آئے گا حدیث کا فہم ہو گ گرامر پڑھیں گی تجوید پڑھیں گی ترقی کریں گی درجات بلند دوں کے تکبر نہیں کرنا تکبر غرور فخر اکڑنا اتران ارے رب کا دیا وائل میں اس کی توفیق سے اس کے نام سے اس کے قرم سے ہے جب علم آئے گا اپنی بڑائی نہیں رب کی بڑائی کا اعلان کرانا ہے دائی کبھی اپنا تعرف اپنی پہچان لوگوں کو اپنے سے نہیں دائی ہمیشہ بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اپنے لباس کو پاک رکھئے یہ بالکل ابتدائی وہی ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم تفسیر بھی پاک رکھے اور گندگی سے دور رکھے لباس کو کس کس چیز سے پاک رکھے محمد صلی اللہ علیہ کو جنہوں نے دعوت کا کام پکڑنا ہے دعوت کے فریزے کو تھامنا ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے لباس کو پاک رکھے اور گندگی سے دور لباس کو پاک رکھنا ہے گندگی سے نجاستوں سے نا پاک سے لباس کو پاک رکھنا ہے ریا سے ریا دکھاوے نمود و نمائش واہ واہ کا لباس پہننے سے کیوں کیونکہ حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا پہتے شہرت کا لباس کیا ہوتا کہ میں لباس پہنوں اور میرے لباس کی شہرت ہو جائے لوگ واہ واہ کرنے لگے جیسا وہ پہنتی ہے نا ویسا کسی کا نہیں پوری میفل میں ویسا کسی کا نہیں تھا یہ شہرت کا لباس ہے جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا تو لہٰذا لباس کو پاک کرنا ہے ریا سے دکھاوے سے نمود و نمائش سے شہرت کے شوق لباس کو پاک کرنا ہے اسراف سے زیا اسراف اور تبزیر سے لباس کو پاک کرنا ہے غیر موکی مشابہ حد سے کیوں حدیث میں فرمایا آپ سلام علیہ سلام فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہ کی وہ گویا انہی میں سے ہے وہ جو ہندووں کی طرح اپنی مانگ میں صندور بڑے گی یا ماتے میں تلق لگائے گی یا ان کی طرح ساڑی پہنے گی الٹی ساڑی پہنے گی اور ہندو وں کی طرح لباس پہنے گیاں جو یخود اور نصارہ کی طرح پہنے اڑیں گے وہ گویا انہی میں سے اپنے لباس کو غیر قوموں کی مشابہ حنود یخود نصارہ کی مشابہ سے روکنا ہے مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں کی مشابہ سے روکنا ہے یہ ملون عمل ہے تو اپنے لباس کو پاک رکھو گندگی سے اور پھر لباس کو کس سے پاک رکھو اپنے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک رکھو ایک دائی دین کی دعوت دینے والا ایک مبلغ قرآن سنانے والا قرآن سکھانے پڑھانے والا اس کے دامن پر اگر گناہوں کے دھبے ہوں گے بد اخلاقیوں کے بد تمیزیوں کے بد زبانیوں کے بد سلوکیوں کے بے نمازی ہونے کے دل کی سختی کے کسی قسم کے تو پھر کیا ہوگا لوگ اس کی بات میں قائل نہیں ہوگے وہ قرآن کا نمائندہ ہے وہ حدیث کی گواہی دینے والا ہے اس کے اخلاق معاملاغ اس کے لباس اس کے طریقوں ہوتے کہ لوگ قرآن اور دین کو سمجھتے ہیں اسی لئے اللہ نے فرما دیا اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک رکھو اور گندگی سے بچ کے رہو ہر قسم کی گندگی وہ بتوں کی ہے وہ بددت کی ہے وہ شرق کی ہے وہ فرمایا فحمی الوحیو پھر وہی گرم ہو گئی گرم وہی چیز ہوتی ہے جس کے اندر حرارت آ جاتی ہے اور پھر وہ لکتار آنے لگی آکے پیچھے آنے لگی حدیث نمبر پانچ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی یعنی قرآن کی آیت کے حوالے بہت سی احادیث ان سے مربی بھی ہیں بہت بڑے مفسر قرآن ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فحم دین کی دعا بھی کیا گیا ہم بخاری بے واقعات پہ دیکھیں گے سکولر آف دو اممہ سکولر اممہ دائریکٹ تفسیر محمد سرور دعا لم سے خود سیکھی بہت بڑے مفسر قرآن حضرت ابن عباس اس فرمان الہ یعنی اس آیت کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے وے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی قرآن کے نازل ہوتے وقت اسے یاد کرنے کے لئے اپنی ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے گویا ایک بات پتا چل رہی ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر حدیث کے ذریعے اور حدیث کی تربیت قرآن کے ذریعے دونوں چیزیں بہت گہری انٹر لنکٹ ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک رویہ نظر آ رہے کونسی مجلس ہے نظر وحی کی مجلس ہے اور میرا خیال پوری رویہ زمین میں تاریخ انسان میں بہترین تعلیمی نشست ہے انسان کی تاریخ میں پوری رویہ زمین میں اتنی خوبصورت اور امدہ اور بہترین تعلیمی نشست برپا نہ کوئی نہ ہوگی کہ تعلیم نشست میں معلم فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے طالب نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنی خوبصورت تعلیم نشست معلم پوری پوری تندہی کے ساتھ صداقت اور امانت کے ساتھ اپنے طالب تک وحی پہنچا رہے ہیں اور طالب اس وحی کی مشکت اس کے بوج پڑھ چکے ہیں نا ہم کتی مشکت تھی سردی کا موسم ہے لیکن پسینہ پھوڑ نکلتا ہے پشانی مبارک سے اونٹنی کے جوڑ ہلنے لگتے ہیں صحابی کے جوڑ ٹوٹنے لگتے ہیں ہڈیاں چورا چورا ہونے لگتی ہیں اتنی مشکت کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور طالب علم تعلیم دی جا رہی ہے علم پہنچا آیا جا رہا ہے کلام اللہ کا وحی کا ذریعہ پہنچا آیا جا رہا ہے تیزی سے اپنے ہونٹوں کی حرکت ہے کیا رویہ ہے علم کے اللہ کے کلام کے علم کے حصول میں مشکت تھکاوٹ بوج کی پروہ کیے بغیر بڑی خوش دلی کے ساتھ خندہ پشانی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ طلب اور تڑپ کے ساتھ ایفٹ کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی اور مشکت کے باوجود سستی نہیں آ رہی اتنے بوجھ کے باوجود کوئی ڈھیلا پت نظر نہیں آ رہا ہے یا وائیڈ کرنے کا طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا نمونہ حصول علم کے سفر میں قرآن اور حدیث سیکھتے وقت تھکاوٹ آئیں گی مشکت آئیں گی وہ صبح آٹھ بجے سے لگتے ہیں دو بجے تک پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مشکت آئیں گی کبھی ہاتھ دکھیں گے کبھی سر دکھیں گے کبھی کمر دکھیں گے کبھی ٹانگیں دکھیں گے دکھیں گے بھی سب کچھ دکھے گا تیار ہیں اچھا یہ تو برداشت کر لیں گے لیکن سنت کا نمونہ اس ساری تھکاوٹ اس ساری بوجھ اس ساری گرانی کے باوجود سستی نہیں آنی چاہیے کام کو رکھنا نہیں چاہیے بڑی خوش دلی کے ساتھ ایکٹیولی تیزی کے ساتھ توڑ دوڑ کے اس کو دوہرانا ہے توڑ دوڑ کے اس کو یاد کرنا ہے یاد رکھے گا آپ نے خود بھی بہت قربانی دیئے اپنے اوقات کی اپنی صلاحیتوں کی اپنے دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کی قربانی دی ہے آپ کے والدین بھی آپ پر خرچ کر رہے ہیں ادارہ بھی آپ پر خرچ کر رہے ہیں آپ کے استاد بھی اپنے وقت اپنی صلاحیتیں بہت چیزیں آپ پر لگا رہے ہیں اور سب کی والدین کی آپ کے استاد وں کی آپ سے بہت سی امید بھی وابستہ ہیں ان امیدوں کی وابستگی پر پورا اترنے کی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھئے گا تاکہ ہمیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیمانے پر پورے اتریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائیں پیمانہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ حجت الودہ میں ایک طویل خطبہ دینے کے بعد کیا فرمایا تھا اب جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دیں اور پھر پہنچانے والے کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی الہی مسرور اور شاداب رکھنا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ سننے کے بعد حدیث کا درس قرآن کا درس ان محفلوں میں تھکاوٹ وں جائے اللہ ہمیش شدابی اور سرور جنتوں کا عطا فرماتے اچھا جناب جب یہ ہونٹوں کی حرکت آپ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کروئی حضرت ابن عباس نے ویسے ہی ہونٹوں کی حرکت کر کے دکھایا اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ صلی اللہ کی حرکت ہوتی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ نے اپنے ہوتوں کو جلدی حرکت نہ دیں اس کو جمع کرانا کرنا پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے یعنی آپ کے سینے پر محفوظ کر دینا پڑھا دینا ہم پر ہے اور پھر اللہ نے آگلی انسٹرکشن دی گویا اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو ایک کام کرنے سے روک وہی آتی تھی آپ اس کو پوری جلدی سے دہر آتے تھے کیوں دہر آتے تھے ایک تو وجہات اور یہ جو میں نے آپ بتایا دوسرا آپ صادق اور الامین تھے آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کہیں اگر یاد رہنے میں کوئی کمی ہو گئی تو اس کو پوری صداقت سے پہنچانے پاؤں گا اس کی عوانت کا حق ادا کرنے میں کمی رہ جائے گی اس دی یاد کرتے تھے اس عمل کے پیچھے اخلاص تھا خلوص تھی بہترین نیت تھی لیکن اس کے باوجود قرآن کو مقصد کیلئے بھی کیوں نہ ہو اس سے بھی محمد صلی اللہ علیہ 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 محبوب خدا صلی اللہ علیہ علیہ خود روک رہے ہیں لا کر روک رہے ہیں حالانکہ خلوص اخلاص اور نیت اتنی بہترین ہے پھر بھی روک جا رہے ہیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا قرآن کو رک رک کے پڑھو قرآن کو تیزی سے پڑھنا قرآن کو جلدی جلدی پڑھنا جیسے نہیں اتارا گیا اس انداز میں تیزی تیزی بغیر تجوید کے غینا کہ صحیح اتار چڑھاؤ کے پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے چاہے اس کے اگراز و مقاصد کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو اللہ نے اپنے محبوب کو منع کیا میرے اور آپ کے لئے یہی نمونہ ہے اور پھر اللہ نے منع کرنے کے ساتھ تسلی بھی دے دی کہ آپ اس وجہ سے اس کو تیزی سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے اللہ نے منع کیا آئندہ سے تیزی یہ کیسا ہے ذمہ کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا اور اسے بھی میں بتا چلتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین وحمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچاتے تھے تو بی ازن اللہ بی ازن اللہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکم سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں آپ کے حفظ میں آپ کے حافظے میں القا کر دیا جاتا تھا اور کہاں جس صورت میں جس رکو میں جس آیت کی جگہ میں اس وحی کو ڈالنا ہوتا تھا اس کو من ون اسی جگہ پر حافظے میں القا کر دیا جاتا تھا میرا خیال ہے آج سے شاید کچھ سال پہلے کے لوگوں کو یہ سمجھنے میں پرابلم ہوگی لیکن آج آئیٹی کے دور میں کمپیوٹر ٹکنالوجی کے دور میں جہاں فائلز بنتی ہیں اور فولڈرز بنتے ہیں اور اس کے اندر پریسائزلی ہم کپی پیسٹ بھی کرتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کرتے عام انسان ایک کمپیوٹر کے حافظے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں اللہ کے حکم سے ہونا کلمہ کن سے بھی زیادہ آسان ہے تو لہذا قرآن کو جب وحی کے ذریعے پہنچایا گیا قرآن کی ساری آیات کی رکوات کی اور قرآن کی ساری ترتیب اللہ کی وزہ کرتا ہے اللہ کی وزہ کرتا ہے اللہ کی وزہ کرتا ترتیب آپ کو حفظ کروائی گئی اور جب آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے حافظین اکرام کو سیاد کرواتے تھے اور پر اس آیت کو رکھا جائے گا قرآن کی ساری آیات اور رکوات کی ترتیب اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے وزہ کرتا ہے پھر یہ سارا کچھ ریشور کرنے اور تسلی دینے کے بعد اللہ نے فرمایا پھر جب ہم پڑھ چکے اللہ نے فرمایا اس کا بیان کرنا اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ یعنی اتارنا بھی اللہ کے ذمہ حفظ کرنا بھی اللہ کے ذمہ اور اس کو سمجھا دینا اس کا فہم کرنا اس کی تشریح اور توضیح کرنی دور علی جی میں نے آپ کو ابتدائی لیکچر میں بتایا تھا کہ وہی دو قسموں کی ہوتی ہے وحی خفی جو حافظے میں القا کی جاتی تھی قرآن کی الفاظ کی شکل میں اور یہ وحی مطلو تھی وحی مطلو جس کو پڑھا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی اور دوسری وحی غیر مطلو یا وحی خفی جس کے ذریعے سمعن علی بیانہ نازل کردہ وحی کی آیات کا بیان تشری توزی کی جاتی ہے یا وحی غی مطلو یا وحی قفی امت تک حدیث اور سنت کے ذریعے پہنچائے گئے پھر اللہ نے آگی انسٹرکشنز دی پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو نبی صلی اللہ علی علی سلام سے کہا گیا کہ جب اللہ علی علی سلام حکم تو یہ کہ جلدی جلدی زبان نہ چلائیں تسلی کہ ہم یاد کریں گے پڑھائیں گے سمجھائیں گے اور پھر حکم یہ کہ جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب خاموش رہو کیوں خاموش رہو کیونکہ دل کی دو کھڑکیاں ہیں آنکھیں اور کان قرآن کی محفل میں آنکھوں سے قرآن کو ناظرہ پڑھنا اور کان سے اس کی سماعت کرنا دونوں کھڑکیوں سے صرف جب قرآن داخل ہوگا تو اس کا حفظ فہم تفکر تدبر زیادہ آسان اور سہل ہوگا لیکن اگر آنکھوں سے پڑا جا رہا ہے اور کانوں کی کھڑکیوں سے کچھ اور جا رہا ہے تو ظاہر فہم ایک رکاوٹ آجائے گی اس لئے کیا کرنا ہے خاموشی سے قرآن کی محفل میں درس قرآن تعلیم القرآن کی محفل میں خاموشی اور کتنی خاموشی میں نے آپ وہ سلام جس کی آپ نے تاقید کی وہ سلام جو بہمی محبت کا طریقہ بتایا گیا وہ سلام جو جنت میں داخلے کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ایک دین کی محفل میں باہر سے آنے والے کو سلام کرنے کی ممانیت ہے تو لہٰذا اور حاضرین محفل کو اس کو جواب دینے کی ممانیت ہے یہ خاموشی کی extent ایک دین کی تعلیم کی محفل میں خاموشی سے کان لگا کے سنتے رو پھر فرمان الہی اس کا بیان کرانا بھی ہمارے ذمہ ہیں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان آیات کے نزول کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ سلم پر کہ جب نازل ہو گیا ہو تو آپ نے پورے یقین اور توقل کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کی اعتاد نہ کی ہو محمد صلی اللہ علیہ علیہ کا زبردست نمونہ ہے تاکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ علیہ کریں حکم آ گیا تیزی سے پڑھو آپ نے تیزی سے پڑھنا چھوڑ دیا حکم آ گیا خموشی سے سنو آپ نے خموشی سے سننا چھوڑ دیا یہی ہے ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ سلام نبی صلی اللہ علیہ سلام 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 آپ کان لگا کر سنتے رہتے تھے جب وہ چلے جاتے تھے تو رسول اللہ وعدہ الہی کے مطابق اسی طرح پڑھتے تھے جیسے جبریل علیہ سلام نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ سلام کی سنت اتی اللہ کا زبردست نمونہ نظر آ رہے اور پھر ایک اور رسول صلی اللہ علیہ سلام کا طریقہ جب آپ کے معلم آپ کو قرآن پڑھا کر آپ کے حافظے میں قرآن اللہ کے حکم سے ڈال کے آپ کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے قرآن سمجھا کر تشریف لے جاتے تھے رخصت ہو جاتے تھے اس کے بعد طالبین کا طریقہ اس کے بعد اس کو دہراتے تھے وہ جو حبیب خدا تھے وہ جن کے حافظے میں اللہ کے حکم سے ڈالا اپنے معلم کے جانے کے بعد دہراتے تھے کیا میرے اور آپ کے لئے نشست کیوں میرے اور آپ کے لئے اس نشست کے بعد اپنے سبق کو دہرانا غیر ضروری اور غیر اہم ہوگا اللہ ہمیں نشستوں کے سبق اس کے اصول اس کے فہم ان کے تراجم تمام چیزوں کو بڑی محنت اور مشکت اور ذوق اور شوق کے ساتھ دہرانے میں ہمیں توفیق قطب فرمائے اور پھر کیسے دور آتے تھے حضرت جبریل امین کے جانے کے باہن دبی صلی اللہ وآل قرآن کیسے پڑھتے تھے جیسے حضرت جبریل امین نے پڑھا تھا کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں آپ نے امت کو گائیڈ کیا اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے کہ نازل کیا گیا اور یاد رکھے گا نبی صلی اللہ وآل نے کوئی حکم ایسا نہیں جو امت کو دیا حدیث کے ذریعے اور خود اس پر عمل کر نہ دیکھ اگر ہمیں ایک لب و لہجے سے قرآن اتارا گیا جو مدینہ کے لوگوں کی باشندوں کی اپنی لوکل زبان اور ڈائلک تھی اس میں اتارا گیا لیکن پھر آہستہ اسلام ترقی کرتا کہ آپ پھیلتے گئے تو مختلف علاقے آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقے کی زبان ایک ہی ہو اس میں لب و لہجہ فرق ہوتا ہے ڈائلک کے اندر فرق آتا ہے نا مثلا آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر لوکل زبان پنجابی ہے لیکن آپ سرائی کی زبان اور ملتان کی زبان اور گجرات کی زبان اور سرگودہ کی زبان اور سیال کوٹ کی پنجابی کے اندر دھیر سا فرق دیکھتے ہیں کیوں یہ لوکل ڈائلیکٹ میں فرق ہیں تو پہلے تو قرآن نے ایک زبان میں نازل ہوا لیکن جب مدینہ کی وصی سے باہر نکلا تو لوگ متفرق لب لہجوں کے قرآن پڑھنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ کی درخواست اور خواہش مجھمر حضرت جبریل امین نے بی ازن اللہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سات لب لہجوں میں قرآن پڑھایا سیون ڈائلیکٹ آف عربی میں قرآن حضرت جبریل امین نے اپنے طالب علم کو پڑھایا اور اس میں سے ہم جو تدویز کا لب لہجہ پڑھتے ہیں یہ کاری حفظ کی تلاوت کی لہن کے طریقے ہی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ویسے بھی حدیث نے فرمایا میں پھر دور آرہی ہو قرآن اللہ کو ایسے پڑھنا پسند ہے جیسے کہ اس کو نازل کیا کیا پھر آپ نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب لہجے میں پڑھو چڑھاؤ کتنا کھینچنا ہے کہاں گنہ کرنا کہاں شک کرنی ہے کہاں جھٹکا دینا ہے کہاں ایک جاری رہنے کی قیفیت ہے کیا مخرج ہے جو صحیح غنہ سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی یہ ساری سنتوں کو سیکھنے سمجھنے ماننے اپنانے اور عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے زیورات سے زندگی گزارنے کی توفیق اتاب فرما دے ربنا لا تزی قلوبنا مرد از حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا وحاب آمین سمم